اسلام علیکم ویڈیو تو بھائی لوگ کیا آپ لوگوں کو بھی کچھ ایسا ایم جاہیے جس میں ہمیشہ ہیڈ ہی لگے تو یہ ویڈیو پوری باش کرنا یہ ہے یہ ویڈیو جو ہے نا ہیڈ کے اوپر ہونے والی ہے تو جیسے جیسے میں ٹریننگ کروں گا بیسے آپ بھی کرنا تو جو آپ کی کلوز رینج ہے وہ بھی بہت زیادہ امپروف ہوگی اور جو ہیڈ شوٹ کی ایک ریسی ہے وہ بھی بہت زیادہ آپ کی امپروف ہوگی ٹپ نمبر ون یہ ہے کہ اگر آپ کسی وال کے پیچھے سے فائر کر رہے اور اگلے بندے کو فائر نہیں لگ رہا اس کے لئے سب سے پہلے آپ سیٹنگز میں جاؤ اور اڈوانس کنٹرول میں جو جا کے نیچے جا کے جو ہے نا بلیک سوائڈ وارمنگ کا اپشن ہے اس کو ڈیسیبل کر دو اور اس کے بعد آپ دبائے رہے وال کے پیچھے کھر رہے ہو کے جب بھی فائر کریں گے تو اپنے جو سامنے ٹارگٹ یا انیمی ہوگا اس کو آپ کے جو ہے نا فائر لگیں گے ٹپ نمبر ٹو ہے کہ آپ نے اپنے کرو سیر سے اس جو ہے ٹارگٹ اینے اس کو ٹریس کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ایم ہے نا وہ کافی زیادہ جو امپروف ہوگا اور اپنے ریفلیکسز کو زیادہ سے زیادہ امپروف کرنے کے لئے سب آپ کو یہاں پہ اپارمنٹ کے سامنے آ جانا اور ایک ایک کھڑکی کا اور آپ کو جلدی جلدی سے فائر کرنا ہے جس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا ریفلیکسز ہے وہ کافی زیادہ امپروف ہوگا اپنی ہیڈشوٹ ایکوریسی زیادہ کرنے کے لئے یہ والی ٹریننگ نہ کرنا ہے جس سے یہ ہوگا کہ اگلے بندے کے جو ہے آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ ہیڈ کنیکٹ ہوں گے تو اپنے ہیڈشوٹ ایکوریسی کو زیادہ سے زیادہ امپروف کرنے کے لئے آپ ایسے ٹرننگ کر سکتے ہیں پروچ کرتے کرتے آپ کو فائر کرنا ہے جس سے یہ ہوگا کہ سامنے والے کی گولییں جو ہیں نا کم سے کم آپ کو لگیں گی اور آپ اگلے آئین ایمی کو جلدی سے اور ایزیلی نوکڈون کر سکتیں گے اور اس کے بعد آپ کو اپنی رائٹ ہینڈ کی پیک کی ٹریننگ کرنے کے لیے اس ٹارگر کے پیچھے آجانا اور سامنے کھڑے پر فائر کرنے اور کوشی کرنی ہے کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ ہیڈ کنیکٹ ہوں اس کے بعد آپ کو اپنی لیفت ہینڈ پیک کی ٹریننگ کرنے کے لیے یہاں پر آجانا اور کچھ ایسے ٹریننگ کرنی ہے جس سے یہ ہوگا کہ آپ کی لیفت ہینڈ پیک کی ٹریننگ کافی زیادہ اچھی ہوگی اور آپ کی جو لیفت ہینڈ پیک کہنا وہ بھی کافی زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی پہلے کی نسبت کچھ پلیٹ جو ہے نا کو وہ کور میں ہونے کی باوجود بھی کور سے باہر آ کے فائر لینے کی کوشی کرتی ہے تو آپ کو ایسے نہیں کرنا آپ کو کچھ ایسے کرنا ہے کہ آپ کو کور سے باہر آنا کروچ کرنا فائر کرنا اور پھر کور میں چلا جانا ہے جس سے یہ ہوگا کہ آپ ایزلی اگلے بندے کو نوک ڈون کر دو گے اس کے بعد آپ ٹو سائٹ پر پیک ٹیننگ کرو گے اگر آپ اپنے اپارمنٹ کے ادھر آ جانا اور کچھ ایسے ٹیننگ کرنے کے آپ نے رائر سائٹ پر بھی پیک کرنے اور لیف سائٹ پر بھی اپر اٹھ کے پیک کرنے جس سے یہ ہوگا کہ اگر سامنے سے دو بندے آ رہے ہیں اور کہیں بھی آپ فائل لے رہے ہو تو آپ اچھے طریقے سے اگلے دونوں اینیمی کو نوک ڈون کر دو گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر آ جانا اپنا جو کروس ایر ہے نا وہ آپ کو ہمیشہ ہے اس پتلے پر ایم کر کے رکھنا اور آگے مومنٹ کرتے رہنا جس سے یہ ہوگا کہ آپ جتنی مردی مومنٹ کر رہے ہوگے اور بندہ آپ کے اگلی سائٹ پر ہے تو آپ اس پر ایم رکھ کے اس کے پاس فل مومنٹ کر کے جا سکتے اور آپ اس کو ایزلی نوک ڈون کر سکتی ہو